اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ سمات فرمائیں تمام لوگ ایک امت تھے جب وہ مختلف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی اختلاف کردہ باطلوں میں فیصلہ کریں اور اس میں صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں کتاب دی گئی تھی اور انہوں نے روشن دلائل آنے کے باوجود محض باہمی سرکشی کی وجہ سے اختلاف کیا تھا تو اللہ نے اس اختلاف میں ایمان لانے والوں کو اپنے ازن سے حق بات کی طرف ہدایت دی اور اللہ جسے چاہے سرات مستقیم کی ہدایت دیتا ہے ان آیات بجینات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو پہلی بات خاص طور پر ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں تو مختلف مذاہب اور مختلف نظریات کے افراد بستے وہ نظر آتے ہیں یعنی انسانوں کی جو آبادی ہے اس دنیا کے اندر وہ مختلف نظریات کی حامل ہے تو یہ جو انسانی آبادی ہے کہ اپنی ابتدا سے اسی طرح اختلاف کا شکار رہی اپنی ابتدا سے ہی مختلف نظریات کا شکار رہی مختلف عقائد اور افکار کا شکار رہی تو ظاہر سی بات ہے جب انسانیت کی ابتدا ہے اس وقت کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا تو اس وقت کی ابتدا کیسے ہوئی انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی اور اللہ کے بندے ابتدا میں کس عقید اور نظریہ کے حامل تھے رب کریم نے اس بات کو اس آیت مبارکہ میں انتہائی روشن اور واضح دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا فرما یعنی اے بنین و انسان اس وقت جو انسان مختلف نظریات مختلف فرقوں مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی ابتدا ایسے نہیں تھی یہ تمام کے تمام انسان ایک امت واحدہ تھے یعنی امت بھی تھی اور ایک ہی تھی ان میں وحدت تھی ان میں وحدت افکار تھی وحدت نظریہ تھی یہ مختلف نظریات کے حامل نہیں تھے بلکہ یہ سب اپنی اتداء میں ایک ہی نظریہ کو ماننے والے تھے ایک ہی عقیدے کو فالو کرنے والے تھے ایک ہی دین کے فالوور تھے اور وہ عقیدہ وہ نظریہ وہ دین کیا تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ واضح لاشریک کی عبادت کی جائے اور اللہ وضح لا شریک جو کہ ہمارا خالق بھی ہے ہمارا مالک بھی ہے ہمارا رازق بھی ہے نہ صرف یہ کہ اس کی عبادت کی جائے بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے تو یہ جو وحدت ہے اس وحدت کی ایک بات ہمیں یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو امت واحدہ ارشاد فرمایا یہ وحدت کی سنوئیت کی تھی آج بھی ہم بات کرتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے سب ایک ہو جائیں یہ وحدت کی سنوئیت کی ہو سکتی ہے تو وحدت میں ہم دیکھتے ہیں تو انسان کے مختلف کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں کبھی ایک ہوتا ہے کہ ایک خاندان کے افراد تو اس خاندان اور اس برادری سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی بسے ہوئے ہوں یا کسی بھی ملک میں مختلف خطوں میں رہتے ہوں مگر ہم سب کیا ہیں متحر ہیں تو اتحاد کی بنیاد کس بات پر بنی برادری نصب یا خاندان اسی طرح ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے وحدت کے لیے کہ لوگ قومیت کی بات کرتے ہیں لسانیت کی بات کرتے ہیں جی چونکہ ہم ایک زبان بولنے والے ہیں تو ہم چونکہ سب فلان زبان بولنے والے ہیں تو ہم سب کیا ہیں ایک پلیٹ فورم پر جمع ہیں یا ہم ایک قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ہم سب کیا ہیں ایک پلیٹ فورم پر جمع ہیں اب دنیا کی کسی بھی خطے میں رہتے ہوں گے وہ اتحاد کی بات کریں گے یہ گانگت کی بات کریں گے مگر اس کی بنیاد کیا ہوگی قوم پرستی یا لسانیت اس کی بنیاد ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وحدت کی بنیاد فراہم کی ہے وہ کیا ہے دیکھیں رنگ اور نصر کی اگر بات کریں تو پوری دنیا کے انسان ایک وحدت میں جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ مختلف برادری ہیں اللہ باگ نے فرما اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكْرِيَمْ وَأُنْسَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَوَائِلَ لِتَعَارَفُ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا ضرور کیا ہے لیکن بھی ہمیں مختلف خاندان اور مختلف قبیلوں میں تمہیں باٹھ دیا ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان سکو تو اگر کوئی خاندان کی بنیاد پہ یا برادری کی بنیاد پہ اگر کوئی اتحاد کی بات کرے تو پوری دنیا کے انسان اس پہ جمع نہیں ہو سکتے چونکہ برادری ہیں مختلف خاندان مختلف اگر کوئی کسی زبان کی وجہ سے اتحاد کی بات کرے تو بھی پوری دنیا کے انسان ایک بات پر جمع نہیں ہو سکتے چونکہ دنیا میں سیکڑوں زمانیں بولی جاتی ہیں تو ہر زبان بولنے والا اپنی زمان سے محبت کرتا ہے تو تمام انسانوں کو آپ ایک زمان پر جمع نہیں کر سکیں گے اگر کسی خاص وطن کی وجہ سے آپ اتحاد کی بات کریں تو دنیا کے اندر اتنے سارے ممالک ہیں 58 یا 57 ممالک صرف اسلامی ہیں تو دنیا کے اندر اتنے سارے ممالک ہیں اور ہر ملک کی جو رہنے والے ہیں وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو سارے انسانوں کے درمیان وطن کی وجہ سے بھی اتحاد قائن نہیں ہو سکتا تو کوئی ایک نکتہ تو ایسا ہونا چاہیے کوئی ایک پلیٹ فارم تو ایسا ہونا چاہیے کوئی ایک نظریہ تو ایسا ہونا چاہیے جس پر تمام انسانوں کو متحد کیا جا سکتا ہو تو اللہ نے فرما ہاں وہ نظریہ ہے وہ پلیٹ فارم ہے وہ ایک نکتہ ہے جس پر پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کیا جا سکتا ہے اور وہ نکتہ وہ پلیٹ فارم وہ نظریہ کا ہے وہ نظریہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس پہ ہر رنگ والا جمع ہو جائے گا ہر نسل والا جمع ہو جائے گا ہر قوم والا جمع ہو جائے گا ہر خطے کفر جمع ہو جائے گا نہ رنگ آڑے آئے گا نہ نسل بیچ میں رکاوٹ بنے گی نہ قوم بیچ میں رکاوٹ بنے گی نہ رنگ نہ خاننان بیچ میں رکاوٹ بنے گا بلکہ جو یہ اقرار کر لے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو اور کوئی بھی زبان بولنے والا ہو ان کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالی امت واحدہ ان کو بنا کر آپ اس میں بھائی بھائی کا رشتق بنا دے گا تو ایک نظریہ اس آیت مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں متحد ہونے کی بات کرتے ہیں اس کا نکتہ کیا ہو سکتا ہے اس کا نکتہ صرف کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جو غرافیائی حدوں سے بالاتر ہے جو ہر قسم کی رکاوٹ سے بالاتر ہے اور ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھاаб کچھ رہنے والا ہو مدینہ کا رہنے والا ہو یا حبشہ کی بلال ہو یا جناب والا روم کے سحیب ہوں یا جناب والا فارس کے سلمان ہوں یہ مختلف حطوں کے رہنے والے ہیں لیکن جب اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر سارے باطل بطھ ٹوٹ گئے سارے اسویت کی بو ٹوٹ گئے اور سب آپس میں باہا میں شیر و شکر ہو کر بھائی بھائی بن گئے یہ ہے نکتہ وحدت اور یہ اسلام کا پیغام جہاں جہاں تک گیا یہ امت کو وحدت میں متحد کرنے میں جوڑنے میں یہ ایسا اس نے کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ عصبیت سے پہلے اگر کسی کو قریب کرنا ہے تو صرف اور صرف یہ دین ہے دین اسلام میں جو سب کو قریب کر سکتا ہے تو انسانیت کی ابتداء یہی ہے انسانیت کی ابتداء یہی ہے اور انسانیت کی انتہا بھی یہی ہے سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا حضرت عیسی علیہ السلام جب دجال کو ختم کر دیں گے اور تمام فتنے جب ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا میں صرف ایک ہی کلمہ پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتداء کے اندر بھی سارے کی سارے انسان کیا تھے مسلمان تھے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے تو یہ سوچنا کہ شاید یہ اختلاف شروع سے چلتا چلا رہا ہے یہ نسل کا اختلاف دین کا اختلاف مذہب کا اختلاف تو یہ کبھی انسان ایک ہو ہی نہیں سکتے تو یہ باطل سوچ ہے یہ باطل نظریہ یہ باطل فکر ہے سب ایک ہو سکتے ہیں مگر ایک کرنے کے لیے نکتہ بھی تو دیکھیں نا بنیاد بھی دیکھیں کہ بنیاد کونسی ہونی چاہیے تو بنیاد فقط ایک ہی ہے جو انتہائی مضبوط اور مستحقہ میں تو فرمایا کہ تمام کے تمام انسان امتیں واحدہ تھے اور یہ واحدت دین کی وجہ سے تھی رنگ نسل قوم کی وجہ سے نہیں تھی